السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سوشل میڈیا پر بھی اور عام لوگوں میں یہ بحث چھڑتی ہے کہ جب قرآن کریم تراوی میں یا عام دنوں میں مکمل ہوتا ہے تو اس پر ختم قرآن کا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ قرآن ختم ہو رہا ہے کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن ختم ہو رہا ہے جبکہ قرآن ختم نہیں ہوگا یہ تو قیامت تک باقی رہے گا اور جنت میں بھی یہ پڑھا جاتا رہے گا تو ہم ختم قرآن نہیں کہہ سکتے تو اس بارے میں یاد رکھیں لفظ ختم قرآن سے ہمارا اور کسی مسلمان کا بھی مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ علیہ عزباللہ ہم قرآن کو ویسے ختم کرنے جیسے کفار چاہتے ہیں ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ لفظ ختم قرآن خود حدیث رسول سے ثابت ہے چنانچہ میں حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ لِصَاحِبِ الْقُرْآنَ عِنْدَ كُلِّ خَتَمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد ہے کہ قرآن والا جب قرآن ختم کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے اسی طریقے پر الفاظ آتے ہیں مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا لہٰذا ختم قرآن کا لفظ بولنا بالکل درست ہے نہ ہمارے ذہنوں میں وہ غلط مطلب ہے اور نہ ہی یہ حدیث کے اندر منع ہے تکمیل قرآن کہیں قرآن مکمل ہو رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے قرآن ختم ہو رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے حضور علیہ السلام نے ختم قرآن کے الفاظ کئی حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں اسی طریقے پر ختم قرآن کی دعا بھی حضور علیہ السلام نے فرمائی حضرت ابو معامل سے روایت ہے اذا ختم احدکم فلیقم اللہم آنس وحشتی فی قبری اب حضور علیہ السلام نے ختم قرآن کی دعا بھی خود سکھلائی اور لفظ ختم استعمال فرمایا لہذا ختم قرآن کہنا تکمیل قرآن کہنا دونوں طرح سے درست ہے اور جو لوگ اس میں غلط معنی لے کر کے لوگوں میں کنفیوجن پھیلاتے ہیں غلط بات پھیلاتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اور اپنے نظریوں کو تبدیل کر لینا چاہیے